فیصلہ باز ریئی انورسٹی کرکٹ گراؤن میں سپیئر کالیج اینڈ سکول کے جانب سے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کروا دیا گیا ہے پہلا میچ روائل ہنٹرز اور ہیکر کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا ہے اسے والے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ سٹی پوٹی ون ہنان بخاری سے جی ہنان تفصیلہ سے اگاہ کی جائے گا جب الگل اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باز کی اگری کلچر اینورسٹی کے کرکٹ گراؤن میں یہاں تو سپیئر کالیج کی جانب سے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کروایا گیا ہے سپیئر کالیج کی سٹوڈنٹس کی جو ٹیمیں ہیں مختلف ٹیمیں وہ یہاں پہ آج کرکٹ ٹورنمنٹ کھیل رہی ہیں اس وقت جو میچ جاری ہے ان میں روائل ہنٹرز اور ہیکرز جو ہیں روگ کرکٹ ٹیمیں ہیں ان کے درمیان میچ جاری ہے روائل ہنٹرز اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں اور چار اوڑز کے مقابلے میں تقریباً 76 رنز اب تک انہوں نے بنا لیا ہے ہمارے ساتھ ڈریکٹر کالجیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ بطور مہمانی خصوصیوں نے شرکت کی ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی اس کرکٹ ٹورنمنٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی سر بتائیے گا کہ یہاں پہ بچوں کے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے پڑھائی کے لاوہ بھی ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا ہے کافی اچھا کھیل بھی بیش کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے آپ پہلے تو میں مبارک بات چاہتا ہوں اپنے تمام تیچرز کو اور منیجمنٹ کو کالج کی سٹی کیمپس پیڈیر کالج کی کو جنہوں نے اتنے اچھا ٹورنمنٹ کا انقاد کیا ہے جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ پوری ہماری کونگ کو کرکٹ فیور ہے تو یہ ٹیلنٹ بچوں میں چھپا ہوتا ہے بچوں کو موقع نہیں ملتا ہے اور ہمارے ادارے ان چیزوں پر توجہ بھی نہیں دیتے حالانکہ ان ایکٹیوزٹیز سے ان میں کون فیڈرز آتا ہے اور وہ جتنی اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ پڑتے ہیں تو آج مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان بچوں میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے چھکے چھوکے جو ہے وہ لگا رہے ہیں یہ جو رائل ہنڈرز ہیں اور دوسری طرف وائز ہیکرز جو ہیں وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں تو پہلے ان کو مبارک باز کہ یہ دونوں اتنے لیول پر پہنچے اپنے کوالی فائنگ راؤنڈ جو ہے تو وش لک فر بوث ٹیمز کہ جو ان میں سے اچھا کھیلے انشاءاللہ تالہ وہ جیتے ویسے امید ہے کہ آریف حابض صاحب نے بھی محنت کی ہے دوسرے اپنے ساجد جویز صاحب ہیں جویز صاحب نے بھی محنت کی ہے تو گوڈ لکھ بوث آف یو گائز تینکیو بری بچ جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں کی جانب سے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کسیر تعداد طلبہ تالبات گیاں پر موجود ہے جو کہ آج کے کھیل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میرا کیمرو مین اگر میری دانی جانب دکھاتا چلے کہ کھیل بھی گراؤنڈ کے اندر کھیلا جا رہا ہے روائل ہنٹرز ہیں جو کہ اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے چوکوں چھکوں کی بارش کی جاری ہے اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو ادھر سے دوسری جانب سے جو ہیکرز کی ٹیم ہے ان کی جانب سے بالنگ بھی اچھے طریقے سے کی جاری ہے چار اوورز ہو چکے ہیں چھتر رنز اب تک بن چکے ہیں اور سکول انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ سال بل کی پڑھائی کے بعد سالانہ ریکٹ اونہ منٹ کا انداز یہاں پر کیا جاتا ہے اچھے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں جن میں کرکٹ ہے کہ جو ہونر چھپے ہوتا ہے ان کے اندر وہ بھی نکر کے سامنے آتا ہے اور یہی بچے ہوتے ہیں جو آگے جاگے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور پاکستان کا نام دوسرے ملکوں میں بھی رواشن کرتے ہیں شکریہ حنان بخاری آپ ہمیں اپڈیٹ کہہ رہے تھے